اسلام علیکم آج ہم فائننشل پلاننگ اور بجٹنگ کے ایک اور چپٹر کو کور کریں گے جس کا نام ہے رسک اینڈ ریٹرن آپ میں سے چن لوگوں نے پاس پیپرز دیکھے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ رسک اور سٹینڈرڈ ایویشن تیک نیمریکل آتا ہے اور آپ میں سے جن لوگوں نے یہ کورس اٹیمٹ کیا ہوا ہے ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے آپ کے ایم سی کیوز میں سوالات آتے رہتے ہیں تو یہ والا جو آپ کا چپٹر ہے بیسکلی وہ آپ کی دونوں چیزوں کو کور کرے گا آپ کے ایم سی کیو پارٹ کو بھی اور آپ کے سبجیکٹیو پوشن کو بھی انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی نوٹس یا کئی بک وکس سے آپ کو یہ چپٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کیا ریٹرن ریٹرن ہوتا کیا ہے ریٹرن بیسکلی انکم یا پروفٹ ہوتی ہے جو ہمیں ہماری انویسمنٹ سے ملتی ہے فر ایکزامپل آپ نے کوئی شیرز کریدے ہیں کوئی بانڈز کریدے ہیں کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے لگائے ہیں تو شیرز پہ جو آپ کو ڈیویڈینڈ مل رہا ہے یا کیپٹل گینز مل رہے ہیں بانڈز پہ جو آپ کو پیمنٹس مل رہی ہے سیونگ اکاؤنٹ پہ جو آپ کو منتلی یا سیمی اینوال یا اینوال بیسس پہ جو آپ کو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہو رہی ہے وہ بیسکلی آپ کی انکم یا پروفٹ ہے جو آپ نے انویسٹ کی ہے وہ اس کا جب ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے ہمارا ریٹرن تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری انویسمنٹ پہ جو ہمیں ریٹرن ملا ہے جو ہمیں پروفٹ ملا ہے اس کو ہم ریٹرن کہتے ہیں ریسک ہمارا کیا ہوتا ہے ریسک ہماری انسرٹینٹی ہوتی ہے ہمارے ریٹرن کی فور اگزامپل ہم کسی بھی چیز میں پیسہ لگا رہے ہیں تو ہمیں ہمارے جیسے سیونگ اکاؤنٹس وغیرہ میں ہمیں شیور ہے کہ ہمارے بیس پرسن بائیس پرسن اس طرح ہمیں پرسنٹیج جس کے بنا پر ہمیں ریٹرن ہمیں ملے گا ہمیں انٹرسٹ کی پیمنٹ ملے گی لیکن جب شیورز میں لگاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی گیرنٹی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اگزیکلی اتنا ریٹرن ملے جو ہم نے پہلے سوچا ہوئے یا جو ہم نے انیلیسس کی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ریٹرنز آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں ان اپ اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی شیورز انویسمنٹ کی ویلیو بھی کم ہو جائے آپ نے فور اگزامپل کسی کمپنی کے شیورز میں پیسے لگائے ہیں اس کے پچاس ہزار کے اپنے شیورز قریدے ہیں ان کیس کوئی سٹرائک ہو جاتی ہے کوئی کوچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمپنی کی حالت بہت حراب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ شیورز آپ نے جو پچاس ہزار کے لگائے ہیں اس کے ویلیو چالیس ہزار ہو جائے شاید پینتیس ہزار ہو جائے اور بھی لو ہو سکتی ہے تو یہ آپ کا ریسک ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ کمپنی بہت زیادہ فلورش ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو ریٹرن جو ہیں وہ آپ کو ففٹی پرسن تک بھی مل سکتے ہیں لیکن یہ آپ کا کیا ریسک ہے ریسک کیا ہے آپ کو ریٹرن بھی بہت اچھا مل سکتا ہے اور آپ کو ریٹرن بھرا بھی مل سکتا ہے یعنی کہ آپ کی جو انویسمنٹ کی ویلیو ہے وہ بھی گر سکتی ہے تو اس کو ہم ریسک کہتے ہیں ٹھیک ہے ریٹرن کیا ہے جو چیز ہمیں ملتی ہیں اور ریسک کیا ہے کہ وہ چیز کتنی ملے اس کو ہم risk کہتے ہیں تو hopefully آپ کو risk اور return کا concept سمجھ میں آ گیا ہوگا expected return کیا ہوتا ہے expected return کا مطلب ہوتا ہے weighted average of return for example آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں آپ نے پچاس ہزار ایک investment میں لگا ہے 20 ہزار دوسری investment میں لگا ہے 30 ہزار تیسری investment میں لگا ہے تو ان سب کے جو weights کے حساب سے جو return ملے گا اس کو ہم expected return کہتے ہیں چلیں اس کی ایک example دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے ہمارے پاس دو securities ہیں یا آپ کہنے دو investments ہیں ایک investment میں ہمیں 20% کا return مل رہا ہے اور دوسری investment میں ہمیں 15% کا return مل رہا ہے اگر ان دونوں میں ہم equally invest کرتے ہیں چاہے ہمارے پاس ایک لاکھ ہیں ہم پچاس ہزار پچاس ہزار کر رہے ہیں چاہے ہمارے پاس ساٹھ ہزار ہیں تو تیس ہزار تیس ہزار کر رہے ہیں لیکن اگر ہم 50% کر رہے ہیں تو ہمارا expected return گیا ہوگا investment کی values میں ہم نہیں ڈالیں گے کیوں نہیں ڈالیں گے کیونکہ expected return جو ہے بسکلی percentage بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری جو بھی investment ہے اس کی 50% ہم security A میں لگا دیتے ہیں اور 50% جو ہے وہ security B میں لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں ہمارے پاس security A یا جو investment A اس کا ہمارے پاس کتنا ہے 50% ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس یہ ہے investment B یہ وہ کتنی ہے 15% ہے 0.15 اور 0.20 دونوں میں ہم نے 50-50% لگایا ہیں اور ان دونوں کو جب ہم multiply کر کے add کریں گے تو ہمارے پاس value کیا آ جائے گی 0.175 اور اس کو جب ہم multiply by 100 کر دیں گے تو ہمارے پاس value کیا بن جائے گی 17.5% یعنی کہ یہ ہماری percentage of return بنے گا جب ہم 50-50% ان دونوں جگہ پہ دونوں invest کریں گے ٹھیک ہے اب ان کیس کہہ دیں 70% جو ہے وہ A میں کر دیتے ہیں اور 30% جو ہے وہ ہم B میں کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس change کیا ہوتا ہے returns ہمارے پاس وہی رہیں گے 20% 15% اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں A میں کتنا کر رہے ہیں 70% تو 0.5 کی جگہ کیا آ جائے گا 0.7 آ جائے گا اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 0.3 آ جائے گا اس کو اس سے multiply کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے اور آپس میں جب add کر دیں گے value تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.185 اور multiply by 100 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 18.5% ٹھیک ہے اب یہ بڑھ کیوں رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس A کی جو ہے return زیادہ ہے جتنا ہی زیادہ ہم A کی طرف investment کریں گے جتنا ہی زیادہ A میں invest کریں گے اتنی ہی ہمارا جو return ہے وہ 20% کے قریب جائے گا اور جتنا ہم B کی طرف جائیں گے اتنا ہی ہمارے return کام ہو جائے گا 15% کی طرف جاتا جائے گا کیونکہ اب ہم next topic دیکھ لیتے ہیں weighted average جیسے ہم normal average لیتے ہیں سب کو add کر کے total اس کے number سے divide کر دیتے ہیں اسی طرح weighted average بھی یہ ہی ہوتا ہے اب example ہم نے کیا دی بھی ہے یہاں پہ ایک investor ہے جو کہ 100 shares خریدتا ہے کسی company کے ایک مہینے کے اندر اور اس ایک share کی price جو تھی وہ 50 روپے تھی پر share کی اس share کی price ہمارے پاس گر گئی 40 روپے ہو گئے تو ہم نے مزید 200 shares مزید اس کے خرید بھی ہے اب ہمیں basically نکال لی ہے کہ average کے بنا پہ ہمیں share کی price کتنی بڑی ہے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے 100 shares خریدے کتنے ایک share ہمارے پاس تھا وہ 50 روپے تھا تو اس کو آپس میں multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس total number of amount آ جائے گی پانچ آزار ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا 200 shares کری تھے کتنے ایک جو share تھا 40 روپے کا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 8k آ جائے گا یہ ہمارے پاس 5k ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر ان سب shares کو ہم لوگ لیں تو پر share ہمارے پاس کتنے روپے کا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو share تھے ہمارے پاس 100 وہ 50 روپے کے پڑے اور یہ جو 200 shares تھے وہ 40 روپے کے پڑے تو اس کو کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں price 1 into weight 1 weight 1 آپ کا یہ وہی بتا رہے گے کتنی investment ٹھیک ہے and price 2 price 2 ہمارے پاس کتنا ہے 40 روپے یہاں پہ price ہمارے پاس کیا تھا 50 روپے اور weight 2 یہاں پہ کیا ہو جائے گا 200 کے shares ہم نے خرید ہے یہ 200 آ جائیں گے ٹھیک ہے divided by جس طرح میں آپ کو پتہ average میں ہوتا ہے total number of shares total number of shares ہمارے پاس کتنے 200 plus 100 تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 300 اسی کی values لکھی ہیں میں نے 50 100 shares plus 40 دوسری دفعہ دیو 200 shares divided 300 یہ 5000 ہو گیا یہ 8000 ہو گیا انہوں کو add کر 300 سے جب divide کیا تو ہمارے پاس value آگئی 43.33 اس کا مطلب ہو گیا کہ ہمارے پاس average جو share کا price ہے وہ کتنی پڑھی ہے 43.33 کی پڑھی ہے صحیح ہے آگے چلتا ہے اب ہمارے پاس concept ہے growth rate basically growth rate ہوتا دو concept میں لیتے ہیں dividend کے perspective سے بھی لے سکتے ہیں اور share کی price بھی لے سکتے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہے آپ کا theoretically concept ہے ہم یہ assume کرتے ہیں جیسے ایک company ہے وہ 10% dividend increase کر رہی ہیں پہلے وہ 10 روپے دے رہی تھی پھر 11 روپے دے رہی ہے پھر اسی طرح ہر سال بڑھ رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے 10 10 percent اس کا dividend ہر سال بڑھ رہا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ possible نہیں ہے اس طرح dividend شیئر کی پرائز میں بھی یہ ہوسکتا ہے کہ پہلے شیئر کی پرائز تھی 100 روپے تھی پھر اگلے سال 10 پرسن company کی growth ہوئی تو 110 شیئر کی پرائز ہوگئے پھر 10 پرسن increase ہوگئے اس طرح سے لیکن یہ practically possible نہیں ہے کیونکہ بہت سارے factors کی وضاء سے یہ چیز یا تو اب بھی ہو سکتی ہے یا تو down بھی ہو سکتی تو growth rate ہم یا تو dividend کا return یا تو پھر company کے share price کو ہم assume کرتے ہیں کہ یہ اتنا percentage ہر سال بڑھڑ ہے دوسرا ہمارے پاس ہے required rate of return اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا return investor investor لینا چاہ رہا ہے ایک particular investment میں دیکھیں آپ کسی بھی investment میں پیسے لگائیں گے سب سے پہلے چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ risk کتنا ہے ٹھیک ہے for example کسی جگہ پہ investment کر رہے ہیں آپ account میں پیسے ڈال لیں account میں پیسے آپ کے ہوسکتے آپ کہو کہ ہمارے پاس interest ریٹ کام ہے پانچ پرسان آپ کو سالہ نہ مل رہے آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی کیونکہ میرا risk بھی نہیں ہے آپ اگر ایسی جگہ پہ investment کر رہے ہیں جو آپ سے کہہ رہے ہے بھائی ایک لاکھ روپے لگا رہے ہو لیکن سال کے بعد آپ کے پیسے 90 ہزار بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی investment کی value کم بھی ہو سکتی ہے تو آپ کیوں اس میں پیسے لگا ہوگے جب آپ کے پاس یہ بھی assumption ہوگی کہ ایک سال کے بعد وہ ہی ایک لاکھ ایک لاکھ 20 ہزار بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لاکھ 30 ہزار بھی ہو سکتے ہیں 20 پرسن یا 30 پرسن کا profit بھی ہو سکتے ہے اور زیادہ کا return expect کر رہے ہیں یہ کہلاتا ہے rate of return کتنا return یا minimum return آپ کا investor چاہتا ہے کسی particular investment جتنا زیادہ آپ risk ہوگا ہمیشہ یاد رکھی گا اتنا زیادہ آپ کا return ہوگا حق ہے actual یا realize rate of return کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا expected return ہم نے سب کو add کر دکھا ہے کہ کیا ہم نے analysis کیا کیا return ہمیں ہونا چاہیے required rate of return کیا minimum return ہم expect کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس تیسرا return ہوتا ہے کہ actually ہمیں کتنا receive ہوا ٹھیک ہے ہم نے for example ایک سال کے لئے ہم نے investment رکھی ٹھیک ہو ایک سال کے بعد actually ہمیں کتنا return ہوا ہم جو analysis کی تھی ہم جو for example required rate تھا ہمارا ہوتا کہ 10% کم return ملے اور ہم نے جو analysis کی تھی required rate of return سے ہم کر رہے تھے کہ 15% کے حساب سے ہمیں investment میں پیسے ملے گئے لیکن actually جب ہم نے investment کری تو 12% return ملا تو یہ جو actual مل رہے ہے نا یہ ہمارا کہلاتا realize rate of return اگلا ہمارے پاس yield دیکھیں یہ share کی price کے perspective سے ہوتا ہے ہم shares میں پیسے لگا رہے ہیں تو ہمیں return دو طرح سے مل سکتا ہے تو dividend مل سکتا ہے پیسو میں بھی سکتا ہے کسی چیز میں بھی سکتا ہے تو ہمیں جو return ہے یا dividend میں مل سکتا dividend کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتا پیسے کی مل سکتا ہے capital gains آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے share کی پرائز ہے وہ کتنی بڑھی ہے تاکہ آپ اس کو بیچ کے کتنا کما سکتے ہیں dividend yield ہم نکالتے ہیں اس طرح سے annual ہمارے پاس dividend پر share کتنا پرائز کتنی تھی جیسے میں نے آپ کو پریویس اگزامپل بتائی کہ 10 روپے dividend ملا ہے سال آنا اور ہمارے share کی پرائز 100 تھی یہ کریں گے یہ یہاں سا کٹ جائے گا تو ہمارے پاس 10 پرسن آ جائے گا یعنی ہمیں dividend year جو ملا ہے وہ 10 پرسن تھا 100 روپے تھی اور یہ پورا divide ہوگا ہماری پورانی پرائز سے 100 روپے میں تو یہ آپ کا ہو جائے گا 20 divided by 100 اور اس کو دوبارہ پرسن ٹیج میں لانے کے لئے 100 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے 20 پرسن یعنی ہمارا capital gain 20 پرسن ہوا بیسکلی سٹینڈ ڈیویییشن ایک سٹیٹسٹیکل میجر ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا کتنا زیادہ ڈیسپورز ٹھیک ہے اس کو گراف سے میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں آپ سمجھے یہاں پر آپ پر پاس 10 پرسن کا ریٹرن مل رہے یہ mean ہوتا ہے ٹھیک اور آپ ٹوٹل یہ ہمارے پاس ہو گیا 40 پہلے ہمارے پاس 20 تھا اب کیا ہو گیا 40 یعنی کہ اب یہ سٹینڈر ڈیوییشن بڑھا ہے لیکن جب سٹینڈر ڈیویشن بڑھا ہے تو کیا ہمارا رسک بھی بڑھ گیا اب ہمیں 30% ریٹرن بھی مل سکتا ہے یعنی آپ یاد بڑھا ہے تو آپ کو یہ minus 10 یعنی کہ آپ کی investment میں نقصان بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا سٹینڈر ڈیوییشن یہ آپ دیکھتے ہو بیسکلی آپ کے رسک کو میجر کرنے کے لیے جتنا آپ کا سٹینڈر ڈیویشن اس کو یہ سگمہ کتھر لکھتے ایسے سگمہ ہوتا ہے ایسے لکھتے ہیں جتنا آپ کا رسک بڑھے گا اتنا ہی آپ کا ریٹرن بھی بڑھے گا تب ہی تو آپ investment کرو گے اس particular investment میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ graph سے مختلف ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ بتا رہے ہے جیسی یہ لیس رسک ہے یہ یہ ختم ہو جائے گا یہ آپ کا mean کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا بتا رہا ہے یہ پانچ پرسن کا کہہ رہا ہے کو پانچ پرسن اور پانچ پرسن تو ٹوٹل آپ کی ٹین پرسن کی ویریشن ہو سکتی ہے سیکنڈ کیس میں آپ کو بتا رہا ہے آپ کی فورٹی پرسن کی ویریشن ہو سکتے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا رسک بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا ہے کہ رسک بڑھ رہا ہے تو آپ کا ریٹرن بھی بڑھ رہا ہوگا اس لئے ہم لوگ بناتے ہیں تاکہ ہمارا ایک پرٹکلر انویسمنٹ میں رسک کتنا ہے رسک کو میجر کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں سٹینڈ ڈیوییشن ٹھیک ہے اب اس کا ایک نومیریکل دیکھ لیں یہ نومیریکل آپ لوگ نے پیپر میں دیکھا ہوگا یہ لازمی آتا ہی ہے آپ کو دیئے بھی ہوتے ہیں یہ ریٹرن اور یہ پروبی آپ آپ کو نکالنا ہوتا ہے ایک سٹینڈ ڈیوییشن اب یہ کس طرح سے نکالتے ہیں وہ نکال کے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے فور اگزامپل یہ سات انویسمنٹ ہیں سات انویسمنٹ کے ریٹرن ہے اور یہ probability probability آپ کے ویٹ ہیں ٹھیک اتنا percentage of investment اس میں لگا ہے یہ total جب آپ add کریں گے تو 1 ہو کیونکہ probability میں نے آپ کو یاد کریں expected return میں percentage آپ کو بتاتا تھے تو ان سب کو add کریں گے تو یہ آپ 1 من جائے گا یعنی 1 کا 100 percent ٹھیک probability آپ کا یہ 100 سے multiply کریں گے تو یہ 5 percent بن جائے گا یہ 10 percent من جائے گا تو total अगर percentages के add करیں گے तो ये आप 100 percentage بن जाए ठीक है expected return previously मैं आपको किस तरह से समझा था return को multiply करते है उसके wait से ये आप का हो गया expected data और उन सब को add कर ले तुबारा पीछे आप लोगो को ले के जाता हूं मैं यह हम क्या कर रहे थे जो भी हमारी security थी उसके wait से हम उसको multiply कर रहे थे और क्या कर returns रहे इन सब को add कर तो हमारे पास value आजाएगी 0.09 यह हमारे पास हो रही है expected return इसको ऐसे लिखते है R हो गया हमारा और R के ओपर यह 12 अब हम निकालते है standard deviation standard deviation निकालने के हमें पहले निकालना पड़ता है variance variance क्योंके variance का जब हम square root निकाले तो यह standard deviation बन जाए इस लोगों ने एक ही उसमे किया हुआ होता है मैंने इसको break किया है ताकि आप लोग कर देंगे expected return expected return हमारा 0.09 और इसका whole square करेंगे तो हमारे पास यह value आजएगी इसी तरन दूसरे case में हम क्या कर देंगे minus 0.02 minus 0.09 और इसका whole square करेंगे तो यह value आजएगी यह सारी हमारे पास values आजएगे ठीक है अब next step में हमारे पास क्या करेंगे यह जो भी value आ रही है इसको हम multiply कर देंगे probability से probability क्या है 0.05 यानि हमारे पास यहाँ पर value आ रही है 0.03 61 इसको multiply कर देंगे पहले की probability क्या है 0.05 तो हमारे पास multiply कर देंगे 0.2 से इसको multiply कर देंगे 0.3 से इसी तरह multiply करते रहेंगे तो हमारे पास यह answer आते रहेंगे और जिस तरह expected return में हम सबको add कर लेते हैं जैसे यहाँ पर हमने सबको add किया यह सारी चीज़ों को हमने add किया था उसी तरह यहाँ पर भी हम यह सारी चीज़ों को add कर लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा variance variance को रिटने का तरीका क्या होता है sigma के उपर square लगा देते हैं और इस चीज़ पे जैसे मैं आपको पहले ही बताया है जब under root करेंगे तो यह हमारे पास standard deviation ठीक है यह सवाल हमारा paper में आता है वो आप से कहते हैं या तो आप से कहते है expected return निकाले जो कि आप यहाँ पे निकाले और आप standard deviation निकाले जो आपका answer यहाँ है अब आप जो है calculator में कर रहे होंगे तो हो सकता है यह जो आखरी digits है आपके यह सारे जो आखरी digits है इनकी value थोड़ी सी change हो तो कोई मसला नहीं है कोई इसमें issue नहीं है मैंने यह पूरा excel पे किया हुआ है तो excel जो है वो exact value निकाल रहा है तो इसमें कोई issue नहीं है अगर आपकी value यहाँ पे 0.0836 आ रही है इसकी जगा 38 की जगा 36 आ रहा है तो कोई मसला नहीं है वो भी आपका answer बिल्कुल सही है ठीक है तो यह आपका हो गया expected return और standard deviation ठीक है मैं दुबारा आज की lecture को repeat कर देता हूं ठीक है सबसे पहले हमने बात की return की return हमारा क्या होता है जो income या profit हमें मिलती है हमारे investment से risk हमारी क्या होती है वो ही जो return हमारा vary कर रहा होता है उसको हम risk कहते है expected return क्या होता है कि कितने weightages हमने किस investment में कितनी weight लगाई है कितने percentage of investment की है उसी के बिना पर जो return बन रहा होगा हमारा वो expected return हो जाएगा ठीक है या हमने weighted average भी देख लिया growth rate हमने बता दिया ये theoretical value हमारी होती है कितना dividend हर साल बढ़ आई या उसके share की price बढ़ आई है next हमने देख लिया required rate of return एक particular investor कितना आपका investment वो चाता है किसी particular investment में पैसे लगाने के लिए actualize actually या realize हमारा क्या हो गया कि कितना actually हमें मिला है yield में हमने दोनों देख लिए dividend yield क्या होता है ये dividend हमें कितना मिला है share की price कितनी थी उसके उपर और capital gains हमारा क्या होता है capital gains हमारा ये होता है कि पहले share की price कितनी थी اب شیئر کی پرائس اس سے کتنی بڑی ہے وہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے یہ آپ کا capital gains کے لائے گا اور پھر ہم نے دیکھ لیا standard deviation کیا ہوتا ہے standard deviation basically آپ کے risk کو major کرنے کا طریقہ ہے یہ بتاتا ہے کہ basically آپ کا data جو ہے وہ کتنا زیادہ dispersed ہوگا کتنا زیادہ vary ہوگا یہاں پہ ہم نے 10 لکھاتا تھا وہ یہی ہے کہ آپ کا جو particular return لکھاو ہے اس سے کتنا زیادہ آپ کا vary کرے گا کتنا آپ کا risk ہوگا اس چیز کو ہم standard deviation سے measure کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آخری ہم نے یہ numerical دیکھ لیا یہ numerical بہت important ہے please اس کی آپ practice لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے تو آج کا lecture یہیں ختم کرتے ہیں یہ topic ابھی بھی باقی ہے chapter میں مزید چیزیں ہیں لیکن وہ میں کرواؤں گا اپنے اگلے part میں تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے کرواروں تاکہ آپ لوگ کے لئے تھوڑا آسان ہو جائے یہ چیزوں کو کرنا ٹھیک ہے پھر ملیں گے اگلے lecture میں till then Allah پھر ملیں گے آسان ملیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے دوام ملیں گے موسیقی